موسیقی میرا نام محمد عبداللہ ہے میری پیدا شیخ ہندو گرانے میں ہوئی تھی اور میرا نام سنترام تھا میں نے زلہ سیالکورٹ کے ایک نوہی علاقے میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد سیالکورٹ میں گورنمنٹ کالجاک کامر سے تعلیم حاصل کی ہے اور آج کال سیالکورٹ میں ہی ایک فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہوں میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوا تھا اور میرے والدین ہندو مذہب کا اتنا ان کو معلوم نہیں تھا انہوں نے کوئی ہندو مذہب کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوئی تھی میں بچپن میں الحمدللہ مسجد بھی جایا کرتا تھا کبھی کبھی پھر رمضان کے روزے آنے وہ بھی رکھ لیا کرتا تھا پھر سکول میں جب تعلیم حاصل کی ہے تو اسلامی اعت لازمی تھا اندو مذہب کے لیے غیر مسلمین کے لیے اخلاقی آج کی ایک بک تھی لیکن الحمدللہ میں نے جو ہے نا وہ اسلامی آتی ہی پڑھی ہے تو اس کی وجہ سے جو اسلامی تعلیمات ہیں الحمدللہ اس کا بھی سکول کی تعلیم کے دوران میرے اوپر اثر تھا تو میں نے میٹرک تک الحمدللہ میں صحیح اسلامی کتب جو نے وہ پڑھا کرتا تھا جو مرنے کے بعد کیا ہوگا موت کا منظر وہ بھی میں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہوا تھا میٹرک تک جب میں ایک واقعہ پڑھ لیا کرتا تھا بھئی جو غلط کام کرے گا اس کا اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دے گا اس کو غلط کام کی یہ صدا ملے گی تو میں گم سم رہا کرتا تھا ایک ہفتہ دو ہفتے ایک صفحہ دو صفحہ پڑھنے کے بعد بھئی میری زندگی کیسی گزر رہی ہے میرے والدین کی زندگی کیسی گزر رہی ہے بس یہ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخرت میں بھی وہ ہمارا کوئی حساب ہوگا یا ہمیں جو دنیا میں ہمیں کچھ دے رہا ہے ہمیں خلاپ لارہا ہے جو ہمیں پار رہا ہے وہ ہم سے حساب بھی کوئی لے گا نا جیسے ہم سکول میں پڑھتے ہیں اس کا امتحان دیتے ہیں ہمارے کوئی نمبر ویر آتے ہیں تو کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے ظاہر بات ہے تو یہ ایسے اللہ کے ہاں بھی جب ہم نے جانا ہے تو یہ جو ہم نے زندگی کیسی گزر رہی ہے اللہ ہم سے پوچھے گا تو یہ گم سمراہ کرتا تھا پھر میں نے میٹک میں جب گیا ہوں تو پھر والدین سے کہا بھے ہم جو ہمارا جو مذہب ہے کم کم ہمیں جو ہندو مذہب ہے اس کی تعلیمات جنب وہ دی جائیں وہ بھی کہا کرتا ہے بھے یہ مسلمان جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا مذہب بھی ٹھیک نہیں ہے تو بحث و تقرار ہوتی رہی کہ بھے اسلام قبول کر لیں یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ تو باز میں ہے تو وہ ہم نے کیسے گزارنے جب ہم کوئی اچھا عمل کر کے جائیں گے تو پھر ہمیں وہ آخرت میں اچھی زندگی ملے گی پھر اللہ کیسا کرنا ہوا بات تو یہ چلتی رہے گھروں میں یہ بحث و تقرار ہوا کرتی تھی اسلام قبول کرنے پہ تو پھر میں نے دو ہزار دو کے آخر میں اسلام قبول کر لیا اور میرے نانیال سے میرے مامو میرے نانی اور دوسری ان کی فیملیز انہوں نے سب ہی نالحمدلہ اسلام قبول کرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرا ایک تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک سال تک کوئی تعلق نہیں رہا وہ الچار بالکل بند تھی تو دیکھیں بھی جو دین حق جو بھی قبول کرتا ہے اس کو ظاہر بات تو مشکلات تو آئیں گی صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں حضرت بلار رضی اللہ عنہ پہ کتنا ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہ کتنا حضرت سمیہ پہ جتنے صحابہ اکرام نے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا تو انہوں کو بہت زیادہ جو کافر لوگ تھے بہت تشدد کیا کرتے ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے فضل سے وہ اللہ کی مدد سے وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے ہیں تو الحمدلہ مجھے اتنی زیادہ مشکلات تو نے آئیں لیکن ایک سال جو گھر والوں سے بین بائیوں سے بنا دور ہے مشکلات تو پھر آتی ہیں وہ ان کی یاد بھی آیا کرتی تھی لیکن الحمدلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کفر کے اندیروں سے نکال کے نور اسلام کی طرف لے کے آئے تو میرے گھر والوں کو بھی یہ سیدھا راستہ دکھا دے اللہ کا یہی احسان ہوا کہ اللہ نے ایک سال بعد ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب کر دی ہمارے ملک پاکستان میں یہ غیر مسلموں کی طرف سے یہ بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ بھر جو ہمارے جو بچے ہیں خصوصی طور پر لڑکیوں کو ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اس میں قطعن ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے میں جب سکول کالج میں پڑھا کرتا مجھے تو کبھی کسی نے بھی نہیں کہا بھئی آپ اسلام قبول کریں نہیں تو آپ کو کالج میں پڑھنے نہیں دیں گے یہ تو تھی میری تھوڑی سی چند سالوں کی زندگی لیکن میرے جو دادہ پر دادہ میرے والد ہیں انہوں نے بھی زندگی دری گزاری ان کو کبھی کسی نے کہا بھئی آپ اسلام قبول کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے آپ سے ملیں گے کسی نے قطعن کبھی کسی آدمی کسی مسلمان کی طرح سے بھی کبھی تشدد نہیں کیا گیا یا زبردہ سی ڈنڈے کے زور پہ یعنی کبھی آپ کلمہ پڑھ لیں ہمارے ملک پاکستان میں ان کو جتنا تحفظ دیا جاتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا انڈیا میں دیکھ لیں نہ ادھر مسلمان محفوظ ہے نہ مسلمانوں کی مساجد محفوظ ہے آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ بھئی جو اسلام قبول کرتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے جیسے کچھ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ دوسرے درجہ کا شہر ہی سمجھیں گے آپ کے ساتھ کسی قسم کا ویسے ہی سمجھے گے جیسے آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے یہ آپ کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا اب سند نہیں کریں گے آپ کو کون رشتہ دے گا بس وہ الٹے سیدھے سوالات وہ چھالتے رہتے ہیں معاشرے میں لیکن الحمدہ ہمارے بہت سے ساتھی جاننے والے ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کوئی عیسائی فیملی سے مسلمان ہوئے اس کو پرانے مسلمانوں رشتہ دیا ہندو فیملی سے کوئی مسلمان ہوئے الحمدہ اس کو بھی پرانے مسلمانوں رشتہ دیا وہ تو نہیں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے میں الحمدہ میں پورے فخر سے بتا سکتا ہوں اگر وہ جیسے ہندو مذہب میں وہ برادری عظم ہے خشتری ہے برہمن ہے کوئی شودر ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے الحمدہ میں نے اسلام قبول کیا مجھے تو کبھی کسی نے وہ تو مجھے امام مقرر کر دیتے ہیں وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ بھی ہوں وہ مالدار ہوں برادری عظم والے سید بھی ہوں وہ تو مجھے مسلمے کھڑا کرتے ہیں بھئی آپ نماز پڑھائیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں ہندوستان کی طرف سے پوری دنیا میں یہ شور کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہندو رہ رہے ہیں ان کا جان مال محفوظ نہیں ہے تو ان کو مذہبی ازادی بھی نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے میرے اپنے عزیزوں کارل میری پدائش سے پہلے کے گئے ہوئے ہیں انیس سو چوراسی میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی وہ گئے تھے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے ان کو ابھی تک ہندوستان کی نیشنلٹی نہیں ملی تو وہ تو ویسے طور مسافر رہ رہے ہیں یہ اس بات میں کیسے سچائی ہو سکتی ہے کبھی جو پاکستان میں ہندو رہ رہے ہیں اس لیے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کا جان مال عزت محفوظ نہیں ہے ان کو مذہبی ازادی نہیں ہے بلکل مذہبی ازادی سب ہی کو حاصل ہے اللہ کے فضل تھی ہمارے ملک میں جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر یہ ملک دیا ہوا ہے ادھر مسلمانوں کے ساتھ تمام غیر مسلمین جو بلکل محفوظ ہیں ان کو ہر طرح کی ازادی حاصل ہے وہ جو دوسرے شہریوں کو پاکستانی کے مسلمان پرانے مسلمانوں کو سہولی آتا ہے اللہ کے فضل تھی وہ بھی ان سہولیہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ انڈیا والے وہ اپنے ملک احلات دیکھیں وہ شودروں کو ان کو عزت مقام و مرتبہ برہمن کی طرح دیکھیں پھر پتا چلے گا کہ ادھر پاکستان میں جو غیر مسلمین ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں میرا ہندو برادری کے لیے پیغام ہے کہ وہ مسلمانوں کے آخری پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں ان شاء اللہ اللہ کے فضل سے ان کو پتا چل جائے گا اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہوتے ہیں شبان ختم نبوت غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت کا کام کر رہی ہے اور جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہر طرح کا تعاون کیا جاتا ہے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شبان ختم نبوت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں اب میری زندگی کا مقصد غیر مسلموں کو کفر کے اندیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے موسیقی 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 تو جو آل کار میں